اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو ڈیتھ کراس سے مطلق میں گائٹ کروں گا اس وقت مارکیٹ میں ڈیتھ کراس سے مطلق بڑی ہائپ ہے لوگ بڑے پریشان ہیں پتہ نہیں ہے ڈیتھ کراس کیا بلا ہے کیا یہ ہماری ساری انویسمنٹ جو ہم نے اتنی ہارڈ انڈ ہماری منی ہے ہم نے کرپٹو کرنسیز میں انویسٹ کی ہے کیا وہ ساری ڈوبنے جا رہی ہے تو اس میں آپ کو ایک تو ٹیکنیکلی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ڈیتھ ایوریج ہوتی کیا ہے آپ خود بھی نکال سکتے ہیں اور اس کا مارکیٹ میں کتنا اثر ہے اور اس کی ہسٹوریکل جو پہلو ہے اس کو بھی اس کو دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے اس کو ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ٹریڈرز جب بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ چارٹ کے اوپر مختلف قسم کے ٹولز کو یوز کر کے وہ اپنے ڈیسیئن میکنگ کریں اب ٹولز بھی یوز کرتے ہیں وہ انڈیکیٹرز بھی یوز کرتے ہیں تو انڈیکیٹرز بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایک جو سب سے پاپولر انڈیکیٹر ہے اس کو موونگ ایوریج بولتے ہیں کہ مارکیٹ آپ کو پتا ہے کہ فلیٹ موونی ہوتی ہے جس تدھی بیچک اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے ایون سائیڈ ویز بھی جا رہی ہے تو فلیٹ نہیں جاتی ہے پچھلے پانچ دن ایک دن کی بھی بات کریں تو مارکیٹ تو ہر وقت اوپر نیچے اوپر نیچے تو جب آپ اوپر نیچے کی بجائے ایک ایوریج پرائیس نکالتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ موونگ ایوریج ایڈیکیٹرز یوز کرتے ہیں اب ڈیتھ کراس کیا ہوتا ہے جب کبھی بھی فیفٹی ڈیز کی جو موونگ ایوریج ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ڈیز کی موونگ ایوریج کو کراس کرتی ہے اس خاص ایونٹ کو ڈیتھ کراس بولتے ہیں اب آپ کو ٹیکنیکلی سمجھ آگیا کہ ابھی میں آپ کو چارٹ پر یہ ایوریجز لگاتے کیسے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں لیکن ابھی تک آپ کو سمجھ آگی کہ ڈیتھ کراس وہ ایونٹ ہے جس میں فیفٹی ڈیز کی موونگ ایوریج والی لائن جب وہ ٹو ہنڈرڈ ڈیز کی موونگ ایوریج والی لائن کو کراس کرتی ہے اس کو ہم ڈیتھ کراس بولتے ہیں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں اوکی ایکسچینج کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر ہوں اگر آپ نے ٹریڈنگ کے لیے کوئی پلیٹ فارم جائن نہیں کیا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اوکی ایکسچینج کو جائن کریں اور یہاں پہ ٹریڈنگ کریں لیکن ٹریڈنگ کے لیے اگر آپ میرے ریفرل لنک سے ان کو جائن کریں گے تو آپ کو ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنڈ ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ہنڈرڈ ڈالر یہ فیس چارج کرتے ہیں تو اس میں سے ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنڈ آپ کو ملے گا اگر آپ میرے افیلیل لنک سے ان کو جائن کریں گے خیر آپ کوئی بھی ٹریڈنگ پلیٹ فارم یوز کریں اس کے لیے یہ ٹیکنیکل انیلسی تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں اچھا یہ اس وقت میں ان کے اوکی ایکسچینج کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر ہوں چارٹ کے اوپر ہوں یہ اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کا فل سکرین ہو جائے گا چارٹ یہاں پہ یہ انڈیکیٹرز کی آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے موونگ ایوریج جیسے آپ لکھیں گے تو یہ موونگ ایوریج کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ آ جائیں گے ہمیں صرف سمپل موونگ ایوریج چاہیے تو یہ نیچے ہے اس کے اوپر میں دو بار کلک کروں گا کیونکہ ایک تو مجھے 50 ڈیس کی ایوریج چاہیے پرائس کی اور دوسری مجھے 200 ڈیس کی چاہیے تو میں دو بار کلک کروں گا جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں لیپ سائٹ پہ یہ انڈیکیٹر اپلائے ہو گیا اس وقت دونوں انڈیکیٹر 9 ڈیس کا پرائس ایوریج نکال لیا لیکن ہم نے یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کر کے یہ جو بنی ہوئی ہے یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ اس کو اوپر والے کو کہنا ہے کہ 50 ڈیس کا ہمیں ڈیٹا دکھائے اور نیچے والے کو ہم نے کہنا ہے کہ ہمیں 200 ڈیٹا دکھائے 200 ڈیس کا پرائس ایوریج نکال کے تو یہ دیکھیں جی یہ وہ تھوڑا سا میں کلرنگ چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آجے جو نیچے والا ہے اس کو میں فی الحال یہ گرین کر دیتا ہوں اور اسی طرح جو اوپر والا ہے اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں آپ یہاں سے اس کی پراپٹیز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ وہ ڈیتھ کراس کا ایونٹ ہے جو ابھی ہوا ہے اور پرائس جو ہے فی الحال اس آج کے دن میں جو کہ یہ پچھلے ایک دو دنوں سے ڈیتھ کراس کی بات بھی مارکیٹ میں اسی وجہ سے چال لی تھی ابھی مارکیٹ تو فی الحال اوپر جا رہی ہے اب آئندہ دو چار دنوں میں مارکیٹ کس طرح بہیو کرتی ہے اس کو گیس کرنے کے لیے ہم پہلے اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ڈیتھ کراس کتنی بار ہوئے ہیں اور مارکیٹ نے اس کے اوپر کیسا رییکٹ کیا ہے واپس آتا ہوں پیچھے جاتا ہوں پیچھے جاتا ہوں جائے جا رہا ہوں ابھی تک جو 50 دیز کی موونگ ایوریج ہے وہ اوپر ہی ہے 200 کے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں اس ایریا کے اوپر 50 دیز کی موونگ ایوریج نے 200 دیز کی موونگ ایوریج لائن کو کراس کیا ہے جیسی کراس کیا ہے مارکیٹ بجائے اس کے جیسا کہ اس وقت مارکیٹ میں ڈھرایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ڈیتھ کراس کیا کر دے گا ڈیڈ کر دے گا آپ کے انویسٹمنٹ کو یہاں پہ بجائے اس کے کہ مارکیٹ بیریش ہوتی مارکیٹ نے تو یہاں بلکل اوپر اوپر کی طرف ٹرینڈ اس نے لے لیا ہے اس کا بھی کلر چینج کارلوں کلر جو ہے وہ اور تھا یہ دیکھیں مارکیٹ یہاں پہ آیا مارکیٹ اوپر چلے گی اس کے بعد یہ جو ڈیتھ کراس آیا تھا یہ آیا تھا جی تقریباً مارچ دوہزار بیس میں پچیس مارچ دوہزار بیس میں ڈیتھ کراس ہوا تھا ایک تو مارکیٹ نے جیسے بیہیو کیا ہے آپ کے سامنے مارکیٹ اوپر جاتی گئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب اس کا یہ قتل مطلب نہیں ہے کہ ابھی یہ جو ڈیتھ کراس چالا ہے اس کے بعد مارکیٹ اوپر جائے گی اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہ جو موونگ ایوریج ہے یہ ایک لیگنگ انڈیکیٹر ہے لیگنگ انڈیکیٹر کا مطلب یہ ہے یہ ایسا انڈیکیٹر ہے جو آپ کو مارکیٹ کی آنے والی پرائس کے بارے میں نہیں بتائے گا بلکہ جو گزری ہوئی پرائس ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے گا تو اس وجہ سے اس انڈیکیٹر کے اوپر آپ نے زیادہ ریلائے نہیں کرنا ممکن ہے ایسے ہو جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ویسا نہ ہو جیسا کہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں تو یہ لیگنگ انڈیکیٹر اور لیڈنگ انڈیکیٹر یہ ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں تو اب پیچھے جاتے ہیں مارکیٹ کو پیچھے دیکھتے ہیں کہاں کہاں وہ ڈیتھ کراس ہوا ہے یہاں پر بھی ڈیتھ کراس ہوا ہے یہ دوہزار انیس میں بھی ہوا تھا وہ بھی اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا لیکن یہاں پہ مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مارکیٹ یہاں سے تھوڑا سا نیچے گئی ہے لیکن پھر مارکیٹ پھر واپس آگیا اپنی روٹین میں تو اسی طرح یہ پیچھے سار یہ ایک ہسٹری ہے میں نے آپ کو موونگ ایوریج لگانا پھر ڈیتھ کراس کو سپارٹ کرنا میں نے آپ کو چارٹ پہ دکھا دیا ہے آپ خود کوشش کریں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو آپ نے ڈیتھ کراس کو دیکھنے کے لیے جو ٹائم فریم رکھنا ہے یہاں پہ ون ڈے رکھنا ہے یہ وہ ڈیتھ کراس سے مطلق میری ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت سے ابحام آپ کا جو خوف ہے کہ پتہ نہیں آپ کی انویسٹمنٹ کیا بنے گا ہاں اس کو ضرور منیٹر کریں اب جب کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ کرنے لگے اس کو منیٹر لازمی کریں لیکن اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے آپ مطلب ٹینشن میں رہیں کہ یار پتہ نہیں آپ کیا ہوگا انویسٹمنٹ ابھی ابھی تو میں نے انویسٹمنٹ کی ابھی ابھی تو میں مارکیٹ میں آیا ہوں اور میرا کتنا برا ایکسپینئنس ہے یہ کرپٹو کرنسی سکیم ہے ایسا کچھ نہیں ہے بالکل ریلیکس لیں مارکیٹ کو واش کرتے رہیں میری ویڈیوز سے لرن کریں دوسرے چینلز کو جہاں سے آپ کو اچھی انفرمیشن جن کی آپ کو سمجھ آتی ہے ان سب کو جائن کریں اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ